ہمارے دیش کے سینکوں کے بارے میں اکثر ایک بات کہی جاتی ہے once a soldier always a soldier لیکن یہ بات صرف ہمارے دیش کے ویر سینکوں پر ہی لاغو نہیں ہوتی بلکہ سینکوں کے علاوہ ایک اور پرانی ایسا ہے جو دشمنوں سے دیش کی رکشہ کے لیے اتنا ہی وفادار ہے جتنا کوئی سینک اور یہ پرانی ہے ہماری ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز میں شامل سنفر ڈاغز یہ بھلے ہی آپ کی اور ہماری طرح بات نہیں کر سکتے لیکن دیش اور سماج کے پرتی ان کی وفاداری سے کوئی انکار نہیں کر سکتا آج ہم آپ کی ملاقات سی آر پی ایف کے شاندار سنفر ڈاغز سے کروائیں گے دیش میں سی آر پی ایف نقسلوات کے خلاف لڑائی میں اہم بھومکہ نباتی ہے اور نقسلیوں کے خلاف الگ الگ آپریشنز میں ان سنفر ڈاغز کی بھی بہت مہتپونڈ بھومکہ ہوتی ہے یہ بھی سی آر پی ایف کے کسی سپاہی کی طرح ہوتے ہیں بینگلورو میں سی آر پی ایف کا ٹریننگ اور بریڈنگ سکول ہے جہاں ان ڈاغز کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس سکول سے ہر سال قریب ایک سو تیس سنفر ڈاغز نکلتے ہیں یہ سبھی ڈاغز پورے دیش میں سی آر پی ایف سینٹرز پر بھیجے جاتے ہیں اور پرمکھ طور پر سی آر پی ایف کے آپریشنز نقسلی علاقوں میں ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ڈاغز ہی نقسلی علاقوں میں تینات ہوتے ہیں اب سمجھ سے اس بات کی ہے کہ جو ڈاغ نقسلی علاقوں میں تینات نہیں ہوتے وہ اپنی بیسک ٹریننگ بھی بھول جاتے ہیں اور جب ان کی نقسل پرباوت علاقوں میں جانے کی باری آتی ہے یعنی جب ان کا ٹرانسفر نقسلی علاقوں میں ہو جاتا ہے تو وہ سی آر پی ایف کے کسی کام کے نہیں رہتے کیونکہ وہ سونگ کر ویس پھوٹکو کا پتہ نہیں کر پاتے اور ایک طرح سے سی آر پی ایف کے لیے ایک خطرہ یا بوجھ بن جاتے ہیں اسی لیے ان سنفر ڈاغز کو سی آر پی ایف کے ٹرینرز اب ریفریشر کورس کروا رہے ہیں جہاں انہیں پھر سے بیسک سکھائی جاتے ہیں یعنی انسان ہو جانور ہو یا پھر مشین سوفٹ ویر اپ ڈیٹ سب کے لیے ضروری ہوتا ہے اس لیے اسے آپ سی آر پی ایف کے سنفر ڈاغز کا ایک سوفٹ ویر اپ ڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں پچھلے کچھ ورشوں کی تلنا میں نقسلی حملے بے شک کم ہوئے ہیں لیکن ہندوستان سے لال آتنگ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے اپنے علاقوں میں نقسلی آئے دن جوانوں کو شہید کرتے رہتے ہیں نقسلوات کے خلاف لڑائی میں سی آر پی ایف کے ان یودھاؤں کا یوگدان بہت مہتوپور ہے کیونکہ چاہے زمین میں چھپا ہوا ویسپھوٹک خوجنا ہو یا کسی سامان میں چھپا کر رکھا گیا آر دی ایکس سی آر پی ایف کے سنفر ڈاغز سب سے آگے ہوتے ہیں لیکن کیا ہو اگر یہ سنفر ڈاغز اپنی بیسٹ ٹریننگ ہی بھول جائے ٹریننگ چاہے اپنے جوان ہو یا آفیسرز ہو یا ڈاغز ہو یا ڈاغز ہو یا ڈاغز ہو یا چنین ہو ٹریننگ ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے جو سکھلائے ہوا چیز ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے ڈاکس کو ایک بار بیسک ٹریننگ بینگلور میں دینے کے بعد جب فیلڈ میں ڈیپلائیمنٹ ہو جاتا ہے ان کو پھر رگلر انٹرویلز میں ٹریننگ دینا ضروری ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہمارا بیٹالینز ڈیپلائیڈ ہے انٹیریئر جنگلز میں پہاڑوں میں جہاں ٹریننگ فیسلیٹیز نہیں رہا پاتا ہے ڈاکس کے لیے تو کلکٹا میں ایک رفریشر کورس میں نے ڈاکس کو اور ڈاک ہانڈلرز کو بھی شروع کر آئے ہیں سی آر پی ایف کے سامنے یہی سمسیاں تھی کیونکہ جو ڈاکس نکسلی علاقوں میں تینات نہیں ہوتے تھے وہ اپنی ٹریننگ بھول جاتے تھے اور اگر ان کی تیناتی نکسلی علاقوں میں ہو گئی تو پھر وہ سی آر پی ایف کے لیے خطرہ بھی ہو سکتے تھے اسی لیے ان سنپ اور ڈاکس کے لیے ایک رفریشر کورس ڈیزائن کیا گیا کولکٹا میں ان ڈاکس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے سب سے پہلے باری آتی ہے ٹریننگ کی کسی بھی ڈاک کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے سیڑھی پر چڑھنا اترنا اور بیلنس بنا کر دو پٹیوں کے بیٹ چلنا پر اسے سیکھنا ضروری ہے کیونکہ کل اسے میدان جنگ میں ان سب کا استعمال کرنا ہوگا ان سنپ اور ڈاکس کو ایسے ٹرین کیا جاتا ہے کہ جب ان کا ہینڈلر رکھنے کو بولے تو رکھنا ہے اور جب چلنے کو بولے تو چلنا ہے آم طور پر نکسلی زمین میں وسپھوٹک دبا کر رکھتے ہیں اس لیے نکسلی علاقوں میں تینات ان ڈاکس کو ہی سب سے پہلے وسپھوٹک کھوجنے کے لیے بھیجا جاتا ہے کئی بار نکسلی حملوں میں نکسلی جوانوں کی شوو پر بھی وسپھوٹک باندھ کر رکھتے ہیں تاکہ باد میں جب جوانوں کی ڈیڈ باڈی کھولی جائے تو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو اس لیے ان سنپ اور ڈاکس کو وشیش ٹریننگ دی جا رہی ہے زمین پر لیٹے ہوئے ان جوانوں میں سے کسی ایک کے شریر میں وسپھوٹک ہے اور اس ڈاکس کو یہ کھوچ کر بتانا ہے کس کے شریر پر وسپھوٹک باندھا ہوا ہے کبھی ہیومن بومز کی روپ میں بھی رہتا میں ایک ادھارن کی روپ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک موٹبیڑ میں کسی سپھائی کو گولی لگیا وہ شہید ہو گئے تھے اور باقی سب فورس ادھر ادھر چھترا ہوئے ہیں فورس نزدیک آنے کے پہلے اسی شہید ہوئے سپھائی کی بدن میں آئی ای ڈی فکس کر دیا تھا اگروا دیا ہوں نہیں اور جیسے ٹروپس آیا ان کا باڈی کو ریکوور کرنے کے لیے تو اس کو بلاسٹ کر دیا اور دس آدمی شہید ہو گئے تھے تو یہ سب سے بچنے کے لیے بھی یہ سب سے ہم لوگ کا یہ ہونے کے لیے بھی alert ہونے کے لیے بھی جب بھی اس طرح کا کٹنا ہوتا ہے پہلے ڈاکس جا کے سنف کر دیتے ہیں یہ ایک موگ ڈریل ہے ٹریننگ کا ایک حصہ یہ بھی ہے جوان اپنی گن لے کر بس سے کودا اور ساتھ میں ایک سنفر ڈاگ بھی ہے وہ جنگ کے میدان میں اس جوان کا ساتھی ہے جہاں جہاں یہ جوان جا رہا ہے یہ ڈاگ اس کے ساتھ ہوگا اب جوان ایک طرف دیکھ رہا ہے اور ڈاگ دوسری طرف تاکہ اگر دشمن پیچھے سے حملہ کرے تو اسے دیکھا جا سکے جب تک اس ڈاگ کا ہینڈلر اشارہ نہیں کرے گا وہ اپنی پوزیشن سے نہیں ہلے گا یہ ایک سنفر ڈاگ کا جو ہے ڈیمنسٹریشن ہے اسے بنایا گیا ہے ایک طریقے سے جو نقسلی یا ماؤوز جو ہائیڈ آؤٹ ہے وہاں پر جس طریقے سے گولی باری یا فائرنگ یا بوم سپورٹ ہو رہا ہے اسی طریقے سے فیلائل اس نے ایک ماؤوازی یا ایک نقسلی کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہوئے اب اسے پوری طریقے سے جکڑ لیا ہے اور یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے یہ آئیڈنٹیفائی کرتا ہے اگر کوئی نقسلی یا ماؤوازی اس ہائیڈ آؤٹ کے آسپاس ہے یا ہائیڈ آؤٹ میں ہے تو اسے شناؤکتی کا کام جو ہے اور آئیڈنٹیفائی کر اسے اٹیک کرتا ہے یہاں پر اب میدان میں الگ الگ بیگ رکھے گئے ہیں اور سنفر ڈاگ کو یہ پہچاننا ہے کہ اس میں بسپوٹا کس میں رکھا ہے بھارت کے کئی ایسے نقسلی سنفر ڈاگز وہ چاہے آئیڈ کی شناؤکتی ہو کسی آئیڈ ایکس یا کسی انیت طریقے کا ایکسپلوسیف ہو یا ماؤوازی یا نقسلی ہائیڈ آؤٹ کو اگر پہچاننا ہو اس میں سنفر ڈاگ کا ایک اہم بھومی کا رہتی ہے یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے ایک سی آر پی ایف کے ہی سنفر ڈاگ جو ہے یہ ریفریشن کورس کے دوران ابھی ابھی اس بیگ میں سے اس نے ایک ایکسپلوسیف کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے نقسلی اگر کسی بس کو ہائیڈیاک کرے تو یہ سنفر ڈاگز اس ستھتی سے نپڑ سکتے ہیں اس کے لیے انہیں وشیش ٹریننگ دی گئی ہے آپ اس موک ڈرل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سنفر ڈاگ نے بس کے اندر نقسلی پر حملہ بول دیا کل ملا کر یہ پہل ابھی صرف سی آر پی ایف کے پششم بنگال سیکٹر میں اس ٹریننگ کی شروعات سے کی گئی ہے اور اس ٹریننگ سینٹر میں بیہار اوڈیشا اور جھرکھنٹ کی سنفر ڈاگز اور ان کے ہنڈلرز کو بھی دوبارہ ٹریننگ دی جائے گی تاکہ نقسلیوں کے خلاف کسی بھی آپریشن میں سی آر پی ایف کمزور نہ پڑے پولکتا سے پوجہ مہتا زی میڈیا